آج ہم بتائیں گے کہ اپریل کے مہینے میں آپ اپنے گھر پر کون کون سی سبزی اگا سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے آفتاب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آفتاب گارڈننگ آئیڈیاز پر پہلے نمبر پر آپ جو سبزی اگا سکتے ہیں وہ ہے پودینہ پودینے کو آپ میری طرح کٹنگ سے ایسے سمال سیز کے گملوں میں اگا سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے پودینہ آپ سبزی والی دکان سے جو پودینہ حرید کر لاتے ہیں ان سے ہی کٹنگ نکال کر اگا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ اپریل میں مرچ کے پودے گروہ کر سکتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ میرے ان پودوں کی طرح آپ بھی اپنے کچن میں مجود اس طرح کی مرچ سے بیج نکال کر جتنے چاہیں پودے اگا سکتے ہیں اپریل کے مہینے میں بیج سے پودے اگانے کا ہائیڈیل ٹیمپریچر ہے آپ بھی اپنے گھر میں سبزی والے پودے ضرور اگائیں نمبر تھری پر آپ اگا سکتے ہیں دنیا دنیا بھی بیج سے بہت ایزی گروہ ہو جاتا ہے اور دنیا کے بیج بھی آپ کے کچن میں مجود ہوتے ہیں آپ ان ہوم میڈ بیج سے ہی دنیا بہت آسانی سے اگا سکتے ہیں نمبر فور پر ٹماٹر کو بھی آپ اپریل کے مہینے میں اپنے کچن میں مجود ٹماٹر سے بیج نکال کر آسانی سے اگا سکتے ہیں یہ جو آپ ٹوماٹر کے پودے دیکھ رہے ہیں ان پودوں کو بھی اپنے گھر میں مجود ٹوماٹر سے ہی بیج نکال کر گروہ کیا ہے اور اب ان پودوں سے ڈیر سارے ٹوماٹر ہارویسٹ کر رہا ہوں نمبر فائی پر آپ پیاز اگا سکتے ہیں وہ بھی اپنے کچن میں مجود پیاز سے اگر آپ اپنے کچن میں مجود پیاز سے ہی پیاز گروہ کرتے ہیں تو اس طرح آپ کو دو فیدے ہوں گے پہلے نمبر پر تو آپ کو گرین پیاز ہارویسٹ کرنے کو ملتا رہے گا اور دوسرا فائدہ جب ان پر پھول آ جائیں گے تو آپ ان پھول سے بیج نکال کر نیکس سیزن کے لیے سیپ کر سکتے ہیں اگر آپ ان پانچ سبزیوں کو اپنے کچن میں مجود بیج سے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر اس ویڈیو کا آئی کارٹ شو ہو رہا ہے آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں نمبر سکس پر آپ اپریل کے مہینے میں بھنڈی گروہ کر سکتے ہیں بارہ انچ کے گملے میں آپ بھنڈی کے دو پودے لگا سکتے ہیں بھنڈی کے بیج آپ اپریل سے لے کر مئی جون تک لگا سکتے ہیں یہ گرم موسم کا پودہ ہے اور سخت گرمی میں بھی تیز گروہ کرتا ہے نمبر سیون پر آپ لگا سکتے ہیں بینگن اپریل کے مہینے میں آپ کسی بھی کلر کے بینگن کے پودے بیج سے گروہ کر سکتے ہیں بیج لگانے کا طریقہ سیم ہی ہوتا ہے بینگن کے پودے کے بیج آپ سیڈلنگ ٹرے یا سیڈلنگ کپ میں لگا کر پندرہ سے بیج دن میں بینگن کے پودے تیار کر سکتے ہیں بینگن کے پودے کو آپ کم زکم پندرہ انچ کے گملے میں لگائیں نمبر ایٹ پر آپ اپرل کے مہینے میں کریلے کے پودے اگا سکتے ہیں کریلے کے بیج گملے میں لگائیں یا آپ ان کی سیڈلنگ تیار کر لیں کریلے کے پودے کی پیل بہت تیزی سے پھیلتی ہے اس لئے آپ ان پودوں کو کسی بڑے سیس کے گملے میں لگائیں تاکہ آپ زیادہ کریلے ہارویسٹ کر سکیں نمبر نائن پر آپ اپرل کے مہینے میں حلدی کے پودے گروہ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اپنے کچن میں مجود حلدی سے حلدی کے پودے بھی بہت آسانی سے گروہ ہو جاتے ہیں اور ان پودوں کی کچھ ہاں سکیر بھی نہیں کرنا پڑتی حلدی کا پودہ آپ بارہ انچ کے گملے میں لگائیں حلدی لگاتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مٹی سوفٹ اور بربری ہونی چاہیے مٹی جتنی سوفٹ اور بربری ہوگی اتنی ہی زیادہ اور بڑے سیاد کی حلدی مٹی کے اندر بنے گی نمبر ٹین پر آپ کھیرے کے پودے گروہ کر سکتے ہیں ان پودوں کے بیچ ڈریکٹ گملوں میں لگانا بہتر ہوتا ہے یہ ایک بیل نما پودہ ہے اس پودے کی بیل بہت تیزی سے پھیلتی ہے کھیرے کے پودے کو آپ 18 انچ کے گملے میں لگائیں نمبر 11 پر آپ حلوہ قدو کو بھی اپریل کے مہینے میں 20 سے گروہ کر سکتے ہیں قدو کے پودے کو آپ کمزہ کم 18 انچ کے گملے میں لگائیں قدو بھی بیل نما پودہ ہے اور یہ بیل بھی بہت تیزی سے پھیلتی ہے اگر آپ اس بیل کو بڑے سیج کے گملے میں لگائیں گے تو پھر آپ زیادہ اور بڑے سیج کے قدو ہارویسٹ کر سکیں گے نمبر ٹویل پر آپ اپریل کے مہینے میں ٹینڈے کے پودے بھی لگا سکتے ہیں ٹینڈے کے پودے کو آپ اٹھارہ انچ کے گملے میں لگائیں نمبر ٹھلٹین پر آپ توری کے پودے بھی اپریل کے مہینے میں گروہ کر سکتے ہیں یہ بھی بیل نما پودہ ہے بیل والے پودے بہت زیادہ اور بہت تیزی سے پھیلتے ہیں اس لیے ان پودوں کو بڑے سید کے گملوں میں لگانا چاہیے اگر آپ ان پودوں کو بڑے سید کے گملوں میں لگائیں گے تو تب ہی آپ کو زیادہ سبزیاں ہارویسٹ کرنے کو ملیں گی نمبر 14 پر آپ گیا قدو کو بھی اپرل میں گروہ کر سکتے ہیں گیا قدو کے بیج آپ ڈریکٹ بھی لگا سکتے ہیں اور ان پودوں کی سیڈلنگ بھی تیار کی جا سکتی ہے گیا قدو کے پودے کو آپ کم زکم 18 انچ کے گملے یا گروہ بیگ میں لگائیں نمبر 15 پر آپ تر کے پودے بھی اپرل کے مہینے میں گروہ کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے تر کے بیج آپ ڈریکٹ ہی لگائیں تو آپ کو زیادہ بہتر ریزلٹ ملے گا ان پودوں کو بھی آپ 18 انچ کے گملے میں لگائیں اس کے علاوہ پھل والے پودوں میں کربوزہ اور تربوز بھی لگا سکتے ہیں فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں